ہی گائز میں گلفشہ پروین سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دی الکیمیس ٹوٹیوریل پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے ویکنڈ آگیا ویکنڈ مطلب میس کا شیشن جی ہاں ہم لوگ لے کر آتے ہیں ویکنڈ میں آپ کے لیے میس کا شیشن دیکھیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیوب روٹ پرویس ہے کی ہم لوگ کیوب روٹ کو جلدی سے جلدی کیسے سولو کریں جلدی سے جلدی آپ کو مشکل سے پاس سے چھے سیکنڈ لگیں گے اور آپ کیوب روٹ کو آسانی سے پتا کر سکتے ہیں اس کو آپ کو پتا کرنے کے لیے آپ بھی پاس سے چھے سیکنڈ میں نکال سکتے ہیں کیوب روٹ اس کے لیے آپ کو پورا شیشن دیکھنا پڑے گا دیکھیں اس سائٹ میں ہم لوگوں نے ون ٹو ٹین کیوب لکھے ہوئے ہیں کی ون کا کیوب ون ہوتا ہے ٹو کا ایٹ ہوتا ہے تھری کا سیون ہوتا ہے فور کا سکسٹی فور ہوتا ہے اسی طرح سے پورا ٹین کا تھاؤزن ہوتا ہے ہم لوگوں نے لکھا اسی کے ہلپ سے ہم لوگ کیوب روٹ نکالیں گے دیکھیں اگر ہمیں نکالنا ہے ون فائف سکس ٹو فائف کا تو اس کا ہم لوگ کیسے نکالیں گے دیکھیں پہلے ہم کر کے بتاتے ہیں کتنی فاسٹ ہوتا ہے اس کا ہو جائے گا ایک سیکنڈ بتاتے ہیں ہاں تو ہمیں نکالنا ہے ون فائف سکس ٹو فائف کا ٹھیک ہے تو اس کا ہو جائے گا فائف اور ٹو 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 ٹینٹی فائف اور اگر بات کریں فو ڈوبل سکس ٹو فائف سکس کی اس کا ہو جائے گا سکس اور تھری ٹارٹی سکس کا ہے یہ اور اگر بات کریں ون ڈوبل سکس ٹری سیون فائف کی تو اس کا ہو جائے گا 5 اور 5 دیکھیں کتنی تیزی سے ہم نکال رہے ہیں ایسے آپ بھی نکال سکتے ہیں کیوب روٹ بہت تیزی سے نکلے گا I think ہمیں 5 سے 6 سیکنڈ میں میں نے زیادہ بول دی ہیں اس سے کم سیکنڈ میں ہم نے نکال کے دکھایا ہے چلیے آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے پریکٹس کے ضرورت ہوگی آپ کو بھی 5 سے 6 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے گا چلیے ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کیا اس کو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا سکوائر روٹ کا سیشن نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں آپ کے سکوائر روٹ کے پلس کیوب روٹ کے دونوں کے کانسپٹ کلیر ہو جائیں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو سکوائر روٹ میں بتایا تھا کیونکہ وہ سکوائر ہوتا ہے تو ہم لوگ اس میں سپلٹنگ کرتے ہیں سکوائر مطلب 2 لگاتے ہیں اس کی پاور 2 لکھتے ہیں سکوائر روٹ میں 2 ہوتا ہے تو ہم لوگ نے لازٹ کے 2 نمبر سے اس کو سپلٹ کیا تھا اب ہم لوگ کیوب روٹ نکالنے جا رہے ہیں تو ہم لوگ لازٹ کے 3 نمبر سے اس کو سپلٹ کریں گے دیکھیں میں نے لازٹ کے 3 نمبر کو الگ کر لیا سارے اگزامپل میں میں نے یہی کر رہا ہوا ہے اس کے بعد ہم لوگ سکوائر روٹ میں بھی لازٹ کا ڈیزٹ دیکھتے تھے اس میں بھی ہم لوگ یونی ڈیزٹ دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے لازٹ میں آیا ہے 5 تو دیکھیں کس کے کیوب میں آتا ہے لازمیں 5 کا کیوب ہوتا ہے 1 2 5 اس کے لازمیں اس کے یونی ڈیزٹ 5 ہوتی ہے تو مطلب 5 ہے تو لازمیں یہاں پر بھی 5 آئے گا اس کے بعد کیا کرنا ہمیں سٹارٹنگ کا دیکھنا ہے جیسے ہم لوگ نے اسکوائر روٹ میں بھی دیکھا تھا یہاں لکھا ہے 15 اب 15 دیکھیں کس کے بیچ میں آرہا ہے دیکھیں 2 کا کیوب ہوتا ہے 8 اور 3 کا کیوب ہوتا ہے 27 8 اور 27 کے بیچ میں ہی تو 15 آئے گا تو ہم نے اس میں بھی بتایا تھا کہ ہم کو چھوٹا نمبر چوز کرنا ہے smaller number چوز کرنا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم لوگ smaller number چوز کریں گے تو smaller number ہو جائے گا 2 تو یہاں پر لکھ دیں گے ہم لوگ 2 تو 15625 کس کا کیوب روٹ ہے 2525 کا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب next example ہے 46656 last میں اس کا آیا ہے دیکھیں 6 اب دیکھیں 6 کس کے last میں آتا ہے 6 کا کیوب کرتے ہیں تو اس کے last میں آتا ہے 6 تو ہمارا مطلب last کے ڈیزٹ ہو جائے گی 6 اب اس کے بعد جو آگے کا پارٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں ہمارا آگے کا پارٹ ہے 4646 4646 اس کے بیچ میں آئے گا دیکھیں 2727 اور 64 کے بیچ میں آئے گا تو ہم لوگ کو smaller number چوز کرنا ہے جو کی ہے 33 کا ہوتا ہے نا تو یہاں پر آ جائے گا 3 تو اس کا ہو جائے گا 3636 کا جو کیوب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 46656 یا 46656 کا کیوب روٹ ہوتا ہے 36 اسی طرح سے ہم لوگ next example لیتے ہیں next example ہے ہمارے پاس 166375 دیکھیں اس کی last میں کیا آ رہا ہے 5 آ رہا ہے 5 کس میں آتا ہے اس میں آتا ہے نا کی 5 کا کیوب کیا ہوتا ہے 125 تو یہاں پر ہم لوگ لے لیں گے 5 اس کے بعد کیا کریں گے starting کا نمبر کیا ہے 1666 کس کے کیوب کی بیچ میں آ رہا ہے 166125 مطلب 5 اور 6 کے بیچ میں آئے گا 1666 تو یہاں پر smaller نمبر کو لیتے ہیں تو یہاں پر 5 لے لیں گے تو اس کا ہو جائے گا 55 اسی طرح سے ہمارے پاس next example ہے 405224 دیکھیں اس کی بھی unit digit کیا ہے 4 ہے 4 ہے تو 4 کس میں آتا ہے 4 میں آتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ لکھ لیں گے 4 اور اس کے آگے کیا بچا 405 مطلب 405 آپ دیکھیں 405 کس کے بیچ میں آئے گا 7 کا اگر کیوب کرتے ہیں 243 آتا ہے 8 کا اگر کیوب کرتے ہیں تو 512 آتا ہے تو انہی دونوں کے بیچ میں آئے گا ہمیں smaller نمبر چوز کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ 7 کو چوز کر لیں گے تو اس کا آنسر ہو جائے گا 7474 اسی طرح سے last ہمارے پاس example ہے 970229 last میں کیا آیا ہے 9 آیا ہے 9 کس میں آتا ہے اگر 9 کا ہم لوگ کیوب نکالیں گے تو آئے گا 729 تو یہاں پر ہم لوگ لے لیں گے 9 اور اس کے جو پہلا پارٹ بچا 970970 970 کس کے بیچ میں لائے کرے گا 9 اور 10 کے بیچ میں کیونکہ 9 کا کیوب ہوتا ہے 729 اور 10 کا کیوب ہوتا ہے 1000 تو اسی کے بیچ میں آئے گا تو ہم لوگ کو smaller نمبر چوز کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ 9 چوز کریں گے تو اسی طرح سے ہمارے پاس اس کا exam اس کا answer ہو جائے گا 9 تو دیکھیں ہمیں 5 سے 6 second بھی نہیں لے گے اور ہم لوگوں نے اتنی آسانی سے solve کر لیا تو اسی طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں تو آج کا session یہی پر end کرتے ہیں I hope آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے گا اور اگر آئے تو پلیز ہمارے چینل کو subscribe کیجئے like کیجئے اور share کیجئے thank you